بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیا حلی جی میرے پیارے پیارے ویورز کا میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ڈالر شاپ ایکسیسریز پر ہوگی میرے گھر کے پاس ایک نیو ڈالر شاپ کھلی ہے آپ میں سے جس کو ڈالر شاپ کے بارے میں نہیں پتا تو آج میں آپ لوگوں کو اچھے سے ایکسپلین کروں گی کہ ڈالر شاپ کیا ہوتی ہے ڈالر شاپ وہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر قسم کی چیز آویلیبل ہے صرف و صرف ون سکٹی روپیز میں پاکستان میں کچھ لوگوں نے اس کا نام ڈالر شاپ رکھا ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کا نام پاؤنڈ شاپ رکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاؤنڈ اور ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے لیکن پاکستان میں ہمارے جس بھی بھائی نے ڈالر شاپ کھولی ہوئی ہے اس نے ہر چیز کا ریٹ 160 روپیز رکھا ہوا ہے کچھ areas میں ڈالر شاپ پر ریٹ جو ہے وہ انکریز کیا گیا ہے 165 to 170 روپیز لیکن جو نورملی ریٹ دیکھا جاتا ہے وہ 160 روپیز ہی ہے ڈالر شاپ پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے for those who are new to my channel welcome to my channel please hit the subscribe button and also the notification bell so you don't miss an update anytime I upload a new video and for those who have already subscribed to my channel thank you so much for watching my videos and showing support جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہر قسم سے مراد ہر قسم کی چیز اس میں جیلری آ جاتی ہے bags آ جاتے ہیں بچوں کے ٹوائز آ جاتے ہیں اس میں kitchen کا سمان آ جاتا ہے اس میں plastic accessories اور اس میں decoration کی ہر قسم کی چیز آ جاتی ہے cosmetics کا سمان آ جاتا ہے kitchen's, tissue papers, teddy bears ہر قسم کا سمان آپ کو 160 روپیز میں مل جائے گا سچ پوچھیں تو عادی چیزوں کے نام مجھے ابھی تک یاد بھی نہیں ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو detail میں ویڈیو دکھائی ہے جیلری کی اوپر ان کے پاس variety of jewelry ہے جیلری میں آپ کے پاس ہر قسم کی earrings آ جاتی ہیں lockets آ جاتے ہیں necklaces آ جاتے ہیں rings آ جاتی ہیں اور stars آ جاتے ہیں hoops آ جاتے ہیں ہر قسم کی جیلری جو بھی آپ کو چاہیے یہاں پر available ہوگی اور صرف صرف 160 روپیز میں ہوگی جیلری کی quality بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور مارکٹ میں یہ جیلری سیپرڈ ریٹس پہ آپ کو ویڈیو ہوتی ہے 360, 700, 1000 روپیز اور 1000 سے above بھی لیکن ڈالر شاپ پہ آپ کو صرف 160 روپیز میں تمام اچھی quality کی جیلری مل جائے گی میں نے جب بھی جیلری پرچیس کرنی ہوتی ہے اب تو میں صرف ڈالر شاپ سے ہی پرچیس کرتی ہوں اس کے علاوہ آپ کو والٹس مل جاتے ہیں فیملز کے والٹس مل جاتے ہیں میلز کے والٹس مل جاتے ہیں ٹیشی رولز جو آپ کو عام مارکٹ میں 200-300 کی رینج میں آویلبل ہوتے ہیں وہ بڑے ٹیشی رولز جو ہیں رف پیپر یوز کے لیے وہ 150 روپیز میں آپ کو ڈالر شاپ سے مل جائیں گے اس کے علاوہ تمام قسم کی hair accessories available ہیں hair bands, hair clips, catchers اور چھوٹی چھوٹی پونیاں تو ہر قسم کی hair accessories بھی آویلبل ہیں یہاں پر 160 روپیز میں اب جو آپ ڈسپلی میں دیکھ رہے ہیں یہ bangles ہیں اور یہ bangles بہت ہی مہنگی ہوتی ہیں اگر آپ عام مارکٹ سے لیں 300 سے لے کر 1000 کی رینج میں یہ bangles عام مارکٹ سے آپ کو ملیں گی لیکن آپ کو ڈالر شاپ میں صرف 160 روپیز میں مل جائیں گی فینسی bangles سے لے کر plan bangles تمام قسم کی bangles موجود ہیں اور ہر کلر میں موجود ہیں ہر occasion کے حساب سے موجود ہیں اس شاپ پر تو والبر کی bangles میں موجود تھی میں کافی عرصے سے ڈون رہی تھی والبر کی bangles اور مجھے نہیں مل رہی تھی پر مجھے وہ ڈالر شاپ سے مل گئی مجھے جب بھی عید پر جیلری یا bangles خریدنی ہو تو میں ڈالر شاپ سے ہی خرید لیتی ہوں جائے اس کے کہ میں بزار میں گھومتی پھرتی رہوں اور جگہ جگہ سے چیزوں کا پتہ کرتی رہوں مجھے ڈالر شاپ پر ہر چیزوں کی چیزیں مل جاتی ہے جیلری بھی مل جاتی ہے bangles بھی مل جاتے ہیں ائرنگز مل جاتی ہیں اچھی تو پھر ڈالر شاپ ایک بیسٹ آپشن ہے جائے اس کے کہ آپ بزار میں گھوم کے جگہ جگہ سے ڈیفرنٹ پرائزز پر چیزیں پرچیز کریں آپ کو ڈالر شاپ پتہ ہے کہ یہ ریٹ ہے جو چیز اٹھانی ہو جلدی سے ابھی جو سیکشن میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بچوں کے ٹوائز سٹیشنری اور ہر کسن کی ایکسیسریز کا ہے اور اس میں بچوں کی ہر چیز اویلیبل ہوگی بچوں کے ٹوائز آپ کو 160 روپیز میں مل جائیں گے سٹیشنری کی چیزیں پینٹنگ کا سامان اور بردے بینرز اور اس طرح کی ہر چیز آپ کو 160 روپیز میں مل جائیں گے ٹوائز کی کالٹی میں ہلکا سا فرق ہوگا کیونکہ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے 160 روپیز میں لیکن بچوں کا کیونکہ دل جلدی بھر جاتا ہے اگر آپ ایکسپینسیف ٹوائز ان کو لے کے دیں گے تو انہوں نے دو تین دن کھیلنا ہے ان کو توڑ کر پھینک دینا ہے اور آپ کو افسوس بھی ہوگا کہ اتنا مہنگا لاکے دیا تھا اور بچے نے توڑ دیا بچے نے پھینک دیا بچوں کا دل ٹوائز سے جلدی بھر جاتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ڈالر شاپ ایک بیسٹ آپشن ہے اچھی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں آپ کو 160 روپیز میں بچے بھی خوش آپ بھی خوش اور ٹوٹ جائیں تو آپ کو افسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے پیسز آیاں ہوگے بردے کی ہر قسم کی چیز آویلیبل ہے بلون سے لے کے بردے بینر سے لے کے اور بچوں کی سلائمز بھی آویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ڈسپلے میں اور بچوں کی ٹوائز ہر قسم کے آویلیبل ہیں میں نے کچھ بردے کی چیزیں کھریدنی تھی میری باتی جی کی بردے آرہی تھی تو میں نے یہاں سے کچھ بینرز پر چیز کیے ہیں اور کچھ بلون بھی پر چیز کیے ہیں اور بہت زبردست اور یہ عام مارکٹ میں جو بینرز ہیں وہ آپ کو ٹوہنڈر 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 کی رینج میں ملتے ہیں لیکن ہنڈرن سکٹی روپیز میں آپ کو ڈالر شاپ پر مل جائے گی مجھے ایک بہت زبردستی چیز جہاں پر ملی اور یہ تھا کہ ٹوہنڈ پرش کا سیٹ مجھے مل گیا تھا جس کے اندر سکس پیسز آویلیبل تھے کچھ کے اندر فائف پیسز آویلیبل تھے ایک سٹاک آپ کو مل جائے تو یہ بہت زبردست چیز ہو جاتی ہے عام مارکٹ میں آپ کو ایک برش کریدنا پڑتا ہے اور اس کی پرائیس ٹوہنڈر 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 ٹوہنڈرہ بش ہوتے ہیں اور یہاں پر ١ہ١ ٹوہنڈر ٹوہنڈرہ پیسز آویلیبل ہی ہیں اور خالی بہت اچھی گوالیٹی کی پرشز اس کے علاوہ گلو گنز بھی اویلیبل تھیں جو لوگ آرٹ ورک کرتے ہوتے ہیں ان کو گلو گنز کا اچھے سے پتہ ہے گلو گنز سے آپ لوگ چیزیں سٹیک کر سکتے ہیں یہ گلو کی طرح ہی ہوتی ہے میں دراز پر گلو گن کا ریٹ تکھا تھا وہ 300 سے لے کے تھے 6400, 450 اس طرح لگے ہوئے تھے لیکن ڈالر شاپ پہ آپ کو صرف 160 روپیز میں مل رہی تھی اب جی آپ کو میں ڈیٹیلز میں ٹوائز دکھاتی ہوں جو ڈالر شاپ پہ اویلیبل تھے ان میں سے کچھ آئیٹمز تو ہمارے ٹائم پر ہوا ہی نہیں کرتے تھے اور آج کل بچوں کے لیے بہت سی نئی چیزیں آگئی ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے بہت سنیا سمان آگیا ہے ٹیڈی بیرز بھی اویلیبل تھے کچن سیٹ بھی اویلیبل تھے ڈاکٹرز کی ٹول کیٹ ہوگی اس کے علاوہ باربی ہاؤسز اویلبل تھے باربی ڈالز اویلیبل تھیں بچوں کو سکھانے کے لیے میکنیٹک ایلفابیٹس تھے نمبرز تھے کیوبز تھے اس کے علاوہ پلاسٹک کی فروٹس تھے پلاسٹک کی چھوٹے چھوٹے جانور بنے ہوئے تھے اینیملز تھے برڈز تھے تاکہ بچوں کو دکھا سکیں کہ یہ ہوتے ہیں آپ ان سے آرام سے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ یہ کون سا برڈ ہے یہ کون سا اینیمل ہے اور بچوں کی لرننگ اچھے سے ہو سکتی ہے لرننگ کیوں ہوگی اور لرننگ کیسے ہوگی تو لرننگ اس طرح ہوگی کہ بکس میں جو بچے چیزیں پڑھتے ہیں ان سے وہ اتنی اچھے سے نہیں سیکھ سکتے لیکن کوئی ایسی چیز جو آپ انہیں فیزیکل یا ٹینجوال فارم میں دکھائیں گے جنہیں وہ فیزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں ان سے وہ اچھے سے سیکھیں گے ان کو صحیح سمجھ آئے گا کہ یہ کس چیز کی بارے میں بات کر رہے ہیں بچے لرن کر سکتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوگی اگر کوئی چیز انہیں فیزیکل فارم میں دکھائی جائے تو وہ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ اور لرن کر سکیں گے اس کے علاوہ کچن کی ایکسیسریز چھوٹی چھوٹی ہر ہی قسم کی اویلیبل تھیں گریڈر، رولر، سٹیرر، کٹر، نائف کلیننگ ایکسیسریز ہوگئی سپری باٹلز ہوگئی سپون ہوگئی کچن کی چھوٹی 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 چیزوں کے لیے آپ کو جگہ جگہ نہیں گھومنا پڑے گا آپ کو تمام ہی چیزیں ڈالر شاپ پر مل جائیں گی اب میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں وہ اتنے خوبصورت گرین کلر کی ڈیکوریشن پیزز سے یہ ٹریز بنے ہوئے ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں اس کے علاوہ آپ کو پکچرز، پینٹنگز سکریبن ہر ہی چیز آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتے خوبصورت فلاورز ہیں کلر فول فلاورز اگر آپ یہ ڈیکوریشن شاپ پر خریدنے جائیں گے تو آپ قیمت سن کر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے لیکن یہ تمام ہی فلاورز آپ کو ہنڈرین سکٹی روپیز میں ڈالر شاپ سے مل جائیں گے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیکوریشن پیسز بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے اور آپ یہ دراز پر بھی ان کی پرائزز چیک کر سکتے ہیں سیپریٹ سیپریٹ ان کی پرائزز جو ہیں وہ تاوزن کی رینج میں جا رہی ہو لیکن آپ کو یہ ڈالر شاپ پر صرف ہنڈرین سکٹی روپیز میں مل جائیں گے یہ بہت ہی خوبصورت تھے بہت ہی کیوٹ تھے اور کوالیٹی وائز بھی بہت ہی اچھے تھے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ لڑکی کیوں اتنی تعریف کر رہی ہے ایسے شاپ کیپر نے پیسے دیئے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کسی بھی ڈالر شاپ پر جا کے ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی کوالٹی کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور تقریباً آئیڈنٹیکل ہی چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں ایک ڈالر شاپ پر جو آپ کو چیز ملے گی وہ دوسری ڈالر شاپ پر بھی آپ کو مل جائے گی تو آپ بلکل یہ نہ سمجھے گا کہ میں تعریف کر رہی ہوں جو چیز میں نے ابزرف کی ہے میں وہ ہی آپ کو بتا رہی ہوں ایئر فریشنر بھی ہیں کاسمیٹس کا کافی سامان پڑا ہوا ہے آئی شاڈو پیلٹس ہائی لائٹر پیلٹس پلاش شاون اس طرح کی کافی چیزیں پڑی ہوئی ہیں برشز کے کٹس پڑی ہوئی ہیں میکپ برشز کی کٹس لپ کلوسز پڑے ہوئے ہیں اور شیمپو وہرہ پڑے ہوئے ہیں اور ایئر فریشنرز ہو کے وہ پڑے ہوئے ہیں باڈی سپیس پڑے ہوئے ہیں پاودر پڑی ہوئی ہیں اور پورفیوم، شو پولیش، ویکس ہوگی میکپ اور جیولی سٹوریج بیگز بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمینٹ کرنا چاہوں گی کہ پاودر فارم میں جو بھی پروڈکٹس ہیں وہ آپ پرچیز کر لیجئے لیکن لیکوڈ فارم میں جو بھی پروڈکٹس ہیں وہ میں آپ کو ریکمینٹ نہیں کروں گی کہ اگر وہ سستی رینج میں آپ کو کوئی کریم بہرا مل رہی ہے تو آپ وہ نہ لگائے گا میبی وہ آپ کی سکن کو افیکٹ کر دیں اور اس سے ہٹ کی اگر آپ کو میکپ میں کچھ اس طرح کی لیپ کلوسز ملنے تو وہ آپ پرچیز کر لیں بھی شک لیٹر آئی لائنرز ملنے وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں لیکن کوئی کریم نہ پرچیز کر لیجئے لیکن کوئی کریم نہ پرچیز کریے گا کیونکہ وہ آپ کی سکن کے لیے ہامفل بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہیر برشز بھی اویلیبل تھے آئی شیڈو کی پیلٹس جو گلیٹر فارم میں بھی ہیں اور میٹ فارم میں بھی ہیں وہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بہت اچھی قوالیٹی میں مل جائیں گی چائنہ کی پروڈکس ہیں لیکن قوالیٹی اچھی ہوتی ہے ان کی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بار بار پہلے بھی بتایا ہے کہ کریم فارم میں جو بھی آئیٹمز ہیں وہ اپنا پرچیز کریے گا وہ آپ کو جو ہے میبی وہ آپ کی سکن کو افیٹ کریں لیکن آپ پاودر فارم میں جو آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ پرچیز کر لیں اس سے ہٹ کے لپسٹک بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں بازار میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہی پیلٹس بک رہی ہیں یہی لپسٹک بک رہی ہیں یہی لائنرز بک رہی ہیں لیکن انہوں نے ریٹ پڑھائی ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ریٹس کے اوپر مل رہے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں ہیں ڈالر شاپ میں آپ کو ہنڈرین سکٹی ٹوپیز میں مل جاتی ہیں کافی افورڈبل رینج میں مل جاتی ہیں تو آئی شاڈو پیلٹس میں کہوں گی کہ آپ ضرور پرچیز کریے لپسٹک ضرور پرچیز کریے اب یہ سیکشی میں آپ کو کراکری کی آئٹمز آویلیبل ہیں اور گلاسز بہت خوبصورت لگے ہوئے تھے ان تمام کی جو سیپریٹ سیپریٹ ایک ایک گلاس کی جو پرائز ہے وہ ہنڈرین سکٹی روپیز ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو پورا سیٹ جو ہے وہ ہنڈرین سکٹی میں مل رہا ہے یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک سیٹ میں چھین پیسز ہیں گلاسز کے تو وہ پھر آپ کا ایک پیس کا ریٹ وہ ہنڈرین سکٹی روپیز ہوگا اور پھر چھین پیسز کے پھر آپ ہنڈرین سکٹی روپیز کر لیں اس سے علاوہ آپ کو ڈشز اویلیبل ہوں گی پلیٹس اویلیبل تھیں اور بہت خوبصورت گلاس کی آئٹمز اویلیبل تھے اور یہ جی واش روم کی کچھ آئٹمز اور ہنڈ واشز تھے اور نیچے کچھ جو ہے وہ واش روم کلیننگ کا سامان لگا ہوا تھا اور یہاں پر جی جھاڑو ہے اور ساتھ جو ہے کچھ اور ایکسیسریز لگی ہوئی ہیں یہ من کے لئے بیلٹس لگے ہوئے تھے اور یہاں پر کپس بہت خوبصورت خوبصورت تمام ہی ہنڈرین سکٹی روپیز میں مل رہے تھے کچھ چیزوں کی پرائزز جو ہیں اگر آپ مارکٹ سے پتہ کریں تو وہ کم ہوں گی اور کچھ چیزوں کی پرائزز آپ مارکٹ سے پتہ کریں گے تو وہ زیادہ ہوں گی لیکن یہ ہے ڈالر شاپ کا کہ کم ہو یا زیادہ ہو آپ کو تمام چیزیں ہنڈرین سکٹی روپیز کی مل جائیں گے کچھ چیزوں میں آپ کو نقصان ہو رہا ہوں زیادہ پیسوں کی چیز مل رہی ہو لیکن وہ پھر آپ کا کمپنسیٹ ہو جائے گا ان چیزوں سے جو مارکٹ میں ہائی پرائز پر مل رہی ہیں لیکن ڈالر شاپ پر آپ کو کم قیمت میں مل جائیں گے یہاں پر پلاسٹک ایکسیسریز تمام ہی قسم کی چیزیں آپ کو آویلیبل ہیں اور یہاں پر کچھن آئیٹم سے لے کے باسکٹ سے لے کے ڈس پنٹ سے لے کے ٹیفن باکسز ہو گئی پلاسٹک کی باٹلز ہوں گئی اور سٹوریج ایکسیسریز ہو گئی تمام ہی چیزیں ادھر ایفیلیبل تھیں اوورال اگر مجھ سے پوچھا جائے تو مارکٹ میں گھومنے سے بہتر ہے کہ آپ ڈالر شاپ وزٹ کریں اور جو جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ آپ یہیں سے اٹھا لیں تمام ہی 160 روپیز کے اندر امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے کوشش کیا ہے کہ میں ڈالر شاپ پر پری ہوئی تمام ہی آئیٹمز کو کور کر سکا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ لگی نوٹیفکیشن بیل کو آن کر لیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ اب تک پہنچتی رہے ہیں آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں میں اپنی آئی ڈی سکرین پر شیئر کر دوں گی تیل نیکس ٹائم ٹیک کر اللہ حافظ